اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے زندگی میں برکت دی یا یاتی دی اور پھر دوبارہ سے اتنے پیارے پیارے چیروں سے ملایا آپ سب کا آننا بیٹھنا مسکراننا صدا بہار ہو جائے اور انشاءاللہ جو جو آپ کی مان کی مراد دے اللہ کریم آفیت اور برکت کے ساتھ ان کو انشاءاللہ پورا فرما دے ویسے بھی سفر کا مہینہ ہے دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے سارے لوگ حضب البحر بھی پڑھ رہے ہیں صورت قریش بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کی انشاءاللہ سعادتیں مل رہی ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے اور یہ مہینہ برکتوں سے بھر جائے گا تو ہم اپنے اپنے اذکار پہ بھی توجہ کریں گے جہاں کہ ہی ہماری اس طرح کی ان پرسن گیدرنگ ہوگی اس میں بھی جائیں گے اون لائن بھی جڑ کے رہیں گے یہ روح کے رشتے ہیں اور یہ اللہ نے ملائے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کوئی دنیا کے کس کونے میں پیدا ہوا ہے کوئی کس کونے میں پیدا ہوا ہے اس نے کیا رشتے داری جوڑ دی ہے ہیرے موتیوں کے نام سے کہ پلزہ فیسلام کے یہ موتی اس نے ایک مالہ میں پرو دی ہے اللہ آپ سے دعا کیا کریں جب آپ دعا مانگا کریں تو پلزہ فیسلام کے لیے توجہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم ان کے ساتھ جو ایک پلیٹ فارم پہ ہم جڑے ہمیں ہیں اللہ کریم ہمیں جوڑ کے رکھے اور قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی اس کا فیض عطا فرمائے اور یہ چراغ جلتا رہے ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے چلے جائیں گے زمین کی چادر اوڑ کے سو جائیں گے برف کی چادر اوڑ کے سو جائیں گے لیکن ہمارے بعد اللہ پاک ہماری زندگیوں میں ہی اس کی طرف سوالیت والے اور صلاحیت والے لوگوں کو متوجہ کریں جو بغیر ریا کے بغیر دنیاوی مفاد کے بغیر کسی تکبر اور تفاقر کے بغیر کسی شورت کے جو اللہ کے لیے چلنا چاہے جو صرف یہ سوچیں کہ قبر تک کا فاصلہ ہم نے گردن نیچی کر کے بس یہ آرام سے گزار لینا ہے جنہیں دنیا کی واہ واہ یا تھا تھا سے فرق نہ پڑے تو دعا کر دیا کریں کہ اللہ کریم یہ چراغ جلتا رہی انشاءاللہ کیونکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا جو ہم دعا مانگیں گے وہ چلے گا اس کا فیض پھیلے گا تو ہم نے دعا مانگی ہے تو ہم اس میں صدار بن گئے انشاءاللہ سے اور ویسے بھی ہم روحانی بہن بھائی ہیں سارے ایک پروں کے نیچے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو اللہ کی عطا ہے کہ اس نے یہ سنسلہ چلایا ہوا ہے آج کل میں جتنے لوگوں سے مل رہی ہوں یا بات کر رہی ہوں جو چیز مجھے بہت کامن لگی ہے جس میں میں چاہتی تھی کہ ہم ضرور بات کریں پہلے بھی سپلیٹ فارم سے ہم نے بہت بات کی لیکن پھر کچھ چیزیں اتسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں اور میں جب بھی جو بھی آپ سے بات کرتی ہوں وہ آپ لوگ کا دیا ہوا ہی ٹاپک ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں آپ کے میسیجز بات سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میجارٹی ان دنوں ہمیں کون سا چیلنج ہے تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ڈپریشن ہے ہر بندے کو ہے کسی کو بیماری کا ہے کسی کو مال کا خوف ہے کسی کو مارگیج کی فکر ہے کسی کو بچوں کے نشوں کی فکر ہے کسی کو بری لڑکیوں اور بری لڑکوں میں بچوں کے مبتلا ہونے کو بری صوبتوں کی فکر ہے اور کسی کو یہ فکر ہے کہ یہ پردیس میں ہم اکیلے پڑے ہوئے اور یہ کلاپا جو ہے ہمیں ہمارے پیاروں سے دور کر رہا ہے یعنی غم ہوئی ہے شکل بدل بدل کے آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نا جو ہمارے نماز کے اتعیات میں پڑھتے ہیں اللہ منی اعوذ بکا من الحمی والحوزن کہ اللہ کریم مجھے زائری دکھ سے اور وہ غم جو مجھے اندر یہ اندر آ جائے دیمک کی طرح مجھے چاٹ جائے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں ہم وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کسی کا رونا دونا کسی کا کوئی حادثہ کوئی بیماری اور حزن کیا ہے یہ حزن اندر کا ایک ایسا روگ ہے جو بندے کو چاٹ جاتا ہے وہ سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اس کے اندر ایک کچوکے لگاتا رہتے ہیں اندر سے اس کو کھاتا ہے جیسے آپ کو ایک دروازہ بالکل سالم نظر آتا ہے لیکن اس کو اندر سے دیمک نہیں کھا دیا ہوتا ہے ایک درخت صحیح ارہ برہ ہے لیکن اس کا تنہ کھوکھلا ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے ہوا کے جھونکے سے یہ حزن وہ ہے جو بندے کو اندر سے کھاتا ہے ڈپریشن حزن کو کریئٹ کرتا ہے اور حزن سے بچنے کے لیے ایک تو یہی دعا جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ پاک جی میں آپ کی پناہ جاتا ہوں ہم اور حزن سے اللہمین یعوذ بکا آپ کو پوری نا پڑنی آتی ہو تو آپ اسی اتنا بھی پڑھ لیں اس کا یہ قصہ بھی کہ اللہمین یعوذ بکا مِن الْحَمِّ وَالْحُزْنِ ٹھیک ہے نا اب اس پر ایشو ہے کیا پہلے تو جس کو بھی ڈپریشن ہے نا اس کا ڈپریشن دوسرے سے مختلف ہے کیونکہ اس کا وجود ڈیفرنس ہے اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ڈیفرنٹ ہے اس کو چیزوں کو فیس کرنے کا سٹیمنہ ڈیفرنٹ ہے اس کی گھر کے حالات ڈیفرنٹ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے سب کو معاشی مسئلہ ہے بعض لوگوں کو اتنے معاشی مسائل ہیں کریڈٹ کارڈ کے اتنے بیلز ہیں ہم کو پرواہ نہیں ہے وہ منیمم پے کرتے ہیں کہتے ہیں تو کیا ہے تو اس ملک میں آئے ہیں یہی تو فائدہ ہے کرزیں اٹھائی جاؤ اور بس کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ہے کہ میرے اوپر کرزہ چڑ گیا تو وہ ملٹیپلائی ہوگا اور پھر میں دنیا کا بھی مجرم ہوں اور رب کا بھی مجرم ہوں کیونکہ اس پر میں نے سود در سود دیتے جاننا ہے اور میں ایک سود کی گھنچکی میں پیس چاؤں گا اب دونوں کے محسوس کرنے کی صلاحیت ڈیفرینٹ ہے کوئی اس کو جان پہ لے رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں اس نے ملین کا کرزہ اٹھایا وہ کہتا ہے کل کو میں بھاگ جاؤں گا ناؤزباللہ یہاں سے ٹھیک یعنی کریڈٹ خراب ہوتا ہے تو وہ جے ڈیفارٹ ڈیپلیئر کر دوں گا لیکن کچھ ایسی ہیں جو اتنا سا بھی کرزہ چارج ہے تو وہ بس طرح پر پڑ جاتے ہیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشی مسئلہ کیا ہے تو اس پہ ایک لاکھ ٹالر کا کرزہ ہے تو اس پہ تو ملین کا ہے نہیں بندہ اس کو مختلف طریقے سے محسوس کر رہا ہے اب ایک بندہ ہے اس کو اتنی بیماریاں ہیں اللہ پناہ دے لیکن اللہ کا نظام ہے کسی کو وہ جسم سے عزماتا ہے کسی کو مال سے عزماتا ہے کسی کو اولاد سے عزماتا ہے کسی کو آس پاس کے محول اور رشتہ داروں سے عزماتا ہے ہر بندے کا جب ہم مسئلہ میں آئے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ مختلف ہے ہر بندہ اپنا ایک ٹیسٹ لے کے پھر رہا ہے سب کچھ ہے لیکن اولاد کا کوئی غام لگا ہوا ہے سب کچھ ہے لیکن بچہ پڑا کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت محبت کرنے والا بہت اخلاق والا ہمارے پہ جان دینے والا رات کو ہمیں دباتا ہے ہمیں دودھ گرم کر کے پلاتا ہے لیکن کسی ائر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اب دیکھیں دکھ کی حالت بدل گئی ہے اب وہ خوبیاں ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ماں کا کلیجہ چیر کے جا رہی ہے اب وہ غام اور دکھ میں جا رہی ہے اب ایسی ساری سچویشن میں جس جس بندے کو وہ ویری ہے پرسن ٹو پرسن جس کو جو تکلیف ہے وہ رشتہ داروں سے ہے وہ خاندان سے ہے وہ اولاد سے ہے وہ مال سے ہے وہ جسم و جان سے ہے وہ بیماریوں کی ہے وہ میاں کے مسائل ہیں وہ بیوی کے مسائل ہیں وہ بیرا روی ہے وہ کچھ بھی ہے کئی لوگوں کو تو یہ دپریشن ہے کہ ہم سیٹیزن شیف کا ٹیسٹ نہیں پاس کر پا رہے کسی کو یہ ہے کہ میری امیگریشن کے پیپرز نہیں بان رہے پی آر نہیں بان رہا دیکھیں وہ شکلیں ڈیفرنٹ ہیں اب جو بھی دوکھ ہے جو بھی غام میں اور اس نے دپریشن کی شکل اتیار کی ہے اور دپریشن بھی اس کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دپریشن آپ کو کیا دپریشن کی پڑی ہے بعض بچی ہیں مجھے کہتی ہیں میرا میاں کہتا ہے کہ تجھے ایسے دپریشن کی ایک بیماری کا ایک ویم پڑ گیا ہے تم تو اچھی بھلی ہو گھر کی ساری نعمتیں موجود ہیں تم کو ایسی ہر وقت رونا ڈالا ہوئے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ جو بندی اس میں سے گزر ہی ہے جو بلیڈ پریشن کا مریض ہے اس کو اتنا سا نمک بھی اس کا بلیڈ پریشن شوٹ کر جائے گا جو بلیڈ پریشن کا مریض نہیں ہے وہ چمچ بھی کھا لے گا وہ کہے گا نہیں بڑا کرا رہا تھا مزہ آیا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو تو اہمی لگی ہوئی ہے اب اس بندی میں صلاحیت کتنی ہے اور اس کے مسائل کتنی ہیں جن کو فیس کر رہی ہے اب یونیورسٹی میں بچوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے اسائنمنٹ کا ڈپریشن اپنے جی پی اے بنانے کا ڈپریشن آگے اپنے ایڈویشنز کے ڈپریشن کیریئر کے ڈپریشن ورک پلیس کے ڈپریشن اب ان ساری صورتوں سے نپٹنے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طعیبہ پر اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکسٹی تھری سال اس دنیا میں بس کے گزار کے جی کہ ہم نے دکھا دیا اور آپ کے صحابہ اکرام وہ بھی اس دنیا میں آ کے جیئے ہیں ہمارے سامنے وہ زندہ مسالے ہیں اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے ساڑھے چودہ سو سالوں میں کوئی ہم یہ نہیں بات کرے کہ پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے دس ہزار سال پہلے کی بات ہے قبل مسیح کی بات نہیں ہے دیکھیں ابھی نائنٹین نائنٹین تو ہم نے بھی دیکھا ہے نا نائنٹین ایٹی فور نائنٹین سکسٹی وہ سب ہمیں یاد ہے اب وہ جو ٹائم ہے ابھی انیس سو بھی گزرہ ہے تو یہ بات ہم کب کی کر رہے ہیں یعنی صرف چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں یہ فضاؤں میں ابھی وہ نور صحابہ اکرام کا موجود ہے ابھی فضاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے سارے انوارات موجود ہیں ہمارے ریسیور کمزور ہو گئے ہیں اور ہم ڈہنے لگ گئے ہیں ہم گرنے لگ گئے ہیں چھوٹا سا دکھ چھوٹا سا گم ہمیں گرا دیتا ہے اب اس ریسیور کو اسی اسی ٹانک سے ڈیک ٹھیک کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو صحابہ اکرام کے پاس تھا وہی دعا ہے وہی علاج ہے وہی مرم ہے وہی پٹی ہے اسی سے وہی تعویز ہے وہی وظیفہ ہے اور وہ ہے کیا کہ حضبہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اس کو جو بہت دسیل نے بیان کیا ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں تو امام بخاری بھی اسی بات کی کہا لیں کہ یہ دو مختلف موقع کا واقعہ نہیں ہے ایک ہی وقت کا واقعہ ہے تو بیان ایسے ہوا ہے راوی نے ایسے بیان کیا ہے کہ ایک غزبہ انہین سے واپس آ رہے تھے ایک نہیں ہے کہ غزبہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے صحابی ہیں جنگ میں شامل ہیں یہ دو زخی ہے صحابی اکرام کو بڑا ایسے نا جھٹکا لگا کہ صحابی رسول ہے میدان جنگ دے آیا ہے جہاں ہاتھ پہ نکلا ہوئے اس کے بارے میں دوزکی کی پیچنگ ہوئی کی جا رہی ہے تو وہ چمبہ ہوا نا انہیں بہت زیادہ جنگ شروع ہوئی بہادری سے لڑ رہا ہے اتنا لڑ رہا ہے کہ سب اران تھے اور ایک وقت تھا کہ راوی کہتی ہے ہمیں شک ہونے لگا کہ یہ بات صحیح بھی ہے نا عزباللہ یعنی ڈاؤٹ آنے لگا کہ مجاہد لڑ رہا ہے تو کیسے دوزکی ہو سکتا ہے تو جب اسے اتنے زخم لگے کہ اس نے اپنی تلوار سے اور ایک روایت میں اپنی تیر سے خود کو ختم کر کے خود خوشی کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام دوڑتی آئے کہ آپ نے پیشن کو جو کی تھی وہ صد ثابت ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن تم لوگ کیا پڑا کرو اس وقت جو آپ نے کلمہ ہدایت فرمایا وہ یہ ہے آپ نے فرمایا کیا ابو موسیٰ میں آپ کو وہ کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کا خزانہ ہے کیونکہ شیطان کسی بھی وقت اب پیوار کر سکتا ہے شجاہت سے لڑتا ہوا صحابی بھی بازی ہار سکتا ہے دلیری کتنی ہوگی کہ میدان جنگ میں اترے ہیں اور لڑ رہے ہیں لیکن جب غلوہ شیطان کا آتا ہے تو وہ جان چڑھوا دیتا ہے کہتا ہے کہ اپنے تیر سے خود کو ختم کر لو اتنے دلیر کو بھی اور وہ جنت کی راہوں پہ چلنے والے وہ دوزخی کی پیشن کو ہی ثابت ہو گئی سہی لہٰذا کرنا کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جنت کے خزانوں کا خزانہ نہ بتا دوں لا حلوالا قوتہ اللہ باللہ پڑا کرو پھر ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کا دروازہ نہ بتا دوں کہ کس دروازے سے جنت میں جانے اگر دروازے کی چابی ہمارے پاس ہوگی دروازے کا ایڈریس اگر ہم یہاں آ رہے تھے ہم ایڈریس بتا نہ ہوتا جی پی ایس نہ بتاتا تو ہم تو بتا نہیں کہاں کی کہاں نکل جاتے اگر ہم اپنے جی پی ایس میں یہ ذکر ڈال لیں جو جنت کی چابی اور کنجی ہے تو ہم صحیح جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صادق سچے اور ان کا کول سچا کیونکہ خود اپنی زبان سے وہ کبھی بولے ہی نہیں قرآن کہتا ہے کہ وہی بولتے ہیں جو ہم وہی کرتے ہیں تو یہ اللہ اللہ کی زبان سے بول رہے ہیں اور وہ کنجی کیا دے دیا ہے کہ پرشانیوں سے اگر بچنا ہے پرشانی یہی ہے یا نہ کہ جنت نہ کوٹی ہو جائے اگر ہمارے بچے کوئی غیر مسلم لڑکی یا لڑکا پسند کر کے آ جاتے ہیں یا وہ بس پیچ پسند کر لیتے ہیں تو ہمیں خوف کس بات کا ہوتا ہے خوف جی ہوتا ہے کہ ان کی خیر خراب ہو جائے گی انہوں نے ایسا ساتھی چن لیا ہے کہ آخرت داؤ پہ لگا دی ہے ان کا جو ریلیجیس لیول ہے وہ ہمارے فاندان کے ساتھ نہیں ملتا ہے یہ مسمیچ ہے انبیلس ہے یہ کیا چن کیا گیا ہے جنت کا دروازہ کھو دے گا جنت کا راستہ بھول جائے گا تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کا پتہ اور ایڈریس بتا دیا ہے وہ ہوکلا بتا دیا ہے پھر ایک اور بار ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو وہ دعا نہ بتا دوں مفہوم ہے کہ جس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے غموں کا علاج ہے اور سب سے بڑا یعنی جو اس میں دکھ ہے یعنی 99 کے ایک لسٹ ہے 99 میں کینسر بھی ہے گھٹنوں کے درد بھی ہیں جوڑوں کے درد بھی ہیں آپ کے گھروں کے جھگڑے بھی ہیں ساری بیماریاں ہیں ہمارے انسان زندہ انسانوں کے دکھ ہیں ٹھیک احساسیں بھی ہیں بہویں بھی ہیں سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے اب اس پوری سیچویشن پر نفٹنے کے لیے آپ نے فرمایا یہ 99 غموں دکھوں دردوں کا علاج میں تمہیں بتاتا ہوں اور ان میں سے سب سے جو معمولی سی چیز ہے وہ کیا ہے وہ آپ کا غم اور دکھ ہے اس کو یہ ہلکا کر دیتا ہے آپ کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے وہ کیا ہے لَا حُلَوْا لَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھا کرو کیوں اس کی اتنی فضیلت ہے اس قلبے کی کہ ہم شیشہ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ لَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھتے ہیں ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو بسم اللہ یعنی جہاں ہماری بیبسی ہے ہم دروازے سے باہر نکلیں اب ہمیں نہیں پتہ گاڑی سٹارٹ ہوگی کیا پتہ بوسٹ کرنی پڑ گیس ہے کی نہیں ہے کیا پتہ سڑک پہ ٹکرا جائے ایکسیڈنٹ ہمیشہ دوسری کی گلتی سے ہوتا ہے ہم تو بڑی تمیز سے چلا رہے ہوتے ہیں آپ اس ساری سیچویشن میں ہماری بیبسی جہاں ہم بیبس ہوئے وہاں اس طاقتور کو ہم نے بلایا کہ ہم کچھ نہیں ہمارا کچھ نہیں تو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے کوئی قوت نہیں ہمارے پاس اللہ سوائے تیرے تو اللہ ہے کائنات میں تیرا ہی نام ہے تو اللہ ہی سب سے افضل ہے ہماری جہاں ہم نے بیبسی بیبس ہوئے بیبسی کا احسان لیا اپنی کمزوری بتائی اس وقت اس کی طاقت کو بلایا تو وہ اپنی طاقتوں اور لاو لشکر کے ساتھ ہماری معافظت کو اتر سکتا ہے اتر آتا ہے کیونکہ نائنٹین نائن دکھوں بیماریوں غموں کا علاج ہے اور اس میں ہلکا ترین کیا ہے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دپریشن ٹوٹل پریشانی دپریشن اور سپریس پریشانی ہے اب ہم نے شیشہ دیکھا اپنی نظر لگ جاتی ہے ویسے بھی ہر بندہ میرے سمیت وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں یہ یہ اللوزن فرم کو ہے شیشہ سب سے بڑا جھوٹا ہے میں آپ کو بتا دوں اتنا بڑا جھوٹا ہے اس کے سامنے ہم کڑے گئے تو کہیں تو تو ابھی جو آنے بھئی کون کہتا ہے تو بھوڑی ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ دپریشن سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تصور دیا ہوا ہے اللہ کہے یہ تصور مارے میاں کو ہمارے بارے بھی مل جائے تو ہماری زندگی بڑی سکھی ہو جائے لیکن کیا کریں کہ وہ ان کو یہ سٹامپ پیپر پر لکھ کے دینا پڑے گا کہ بھئی ہم ابھی تک جو آن ہیں اللہ پاک آپ سب لوگ کو جو آن رکھیں ہستہ رکھیں آزاک اللہ سنلا کی تو اب ہم نے شیشہ دیکھا ہمیں اپنی نظر لگ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کسی نے ہمیں نظر لگائی فلان کلاس میں گئی تھی تو بس آتے ہی بخار سر درد بس خواتین فون کرتی ہے نا کہ ہم تو میں کہتی ہوں کہ بہت 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 پیاری بھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے لیکن جن نے دیکھا ہے وہ ماشاءاللہ لاکھ ہوا تھا اللہ بلہ اور ہر ایک کو نظر نہیں لگتی کچھ وجود بڑے ہلکے ہوتے ہیں کچھ روحیں بڑے ہلکی ہوتی ہیں ان پہ ذرا سا بھی اگر کسی کا خوش ہو کے نظر پڑے اور وہ اکلا نہ پڑے تو وہ گر جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور نظر حدیث مبارکہ میں ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے نظر بھر حق ہے لگتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے وہ ہانڈی سے بچنے کا قبر سے بچنے کا دیکھیں کتنی بڑی وہ حدیث ہے اس سے بچنے کا علاج کیا ہے اللہ علیہ و اللہ قوتہ بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ اور پھر ایک دفعہ سارے پڑھ لیں نا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کوئی بھی ہلکی روح والا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی حفاظت فرمائیں جو ہم جیسے کلونے سے ہم کی بھی حفاظت فرمائیں سب کی انشاءاللہ سکھ رہے تو آپ جب شیشہ دیکھا کریں شیشہ دیکھنے کی آپ دعا پڑتی ہیں لیکن دل میں باتروم میں آپ نے موں سے ذکرنی زبان سے نہیں کرنا دل میں دل میں آپ دعا بھی پڑھیں آپ بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں کیونکہ جب باغ والوں کا واقعہ قرآن میں جب جب بھی آیا ہے یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے پھل کو دیکھ کے جنہوں نے تو اکلا پڑھ لیا تھا ان کا باغ بچ گیا جنہوں نے نہیں پڑھا تھا ہوا اور طفان ان کے پھل پھول پودے جڑوں سے کھاڑ کے لے گی تو یہ ہمارے بھی ہستے بستے گھر ہیں یہ ہمارے بچے ہمارے باغ گوٹے کیاریاں ہیں جب بھی ان پر نظر پڑے اپنی کلاسیز پر نظر پڑے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ تو اس میں ایک بہت بڑی افاظت ہے کیونکہ یہ حفاظت میرے رب نے دے دی ہے یہ افاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقت سے دے دی گئی ہے اب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ جب بیٹ تی لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح بیٹ پہ پڑھتے ہیں جاگنے کی دعا پڑی گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک جی دن کا آغاز کرنے لگی ہوں تیرے بنام اللہ رحمان الرحیم سے شروع کر رہی ہوں کوئی بلا کی آفت کوئی مشکت کوئی حادثہ کوئی اچانک کی بری خبر مجھے نہ سنوانا میں بڑی کمزور ہوں میں پردیس میں ہوں مجھے دیس والوں کے لیے اچھی خبر بنانا اور میرے دیس کو میری اچھی خبریں سنانا دیس پردیس کی خیر رکھنا سب کی خیر سب کا بھلا تو آپ کیا کرتی ہیں آپ گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتی ہیں اس میں اللہ الرحمن الرحیم تینوں اسم عظم ہیں آپ اللہ کی پناہ میں آگئی دوسرا کام آپ کیا کرتی ہیں آپ گیارہ بار پڑھ لیتی ہیں تاؤس پڑھ لیا تسمیہ گیارہ بار اللہ پاک جی شیطان کو تو نے ہی کھلی چھپی دی ہوئی ہے اس کی لگاہ میں ڈیلی کی ہوئی ہے اللہ باک جی مجھے بچا دینا اس مردود سے مجھے نہیں بتا میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا تیری چھتری میں آگئی تیری سیفٹی شیل ڈیلی تیری کاف اور غار میں آگئی تیرے اتقاف میں آگئی تیرے حبیب کی کملی کی چھاؤں میں آگئی اب تو مجھے شیطان سے بچا لی ٹھیک ہے قوتہ اللہ باللہ آخر پہ آپ نے گیا دفعہ اللہ والا قوتہ اللہ باللہ پڑا اور آپ نے کہا اللہ میں بڑی ماری ماندی کبزور تھکی ہوئی بیمار لاغر ہوں لاچار ہوں اللہ پاک جی یہ شیطان بڑا موزور بدبخت ہے مردود ہے لئین ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تیرے جب تک کہ تو مجھے قوت نہ دے ٹھیک ہے نا تیرے سوا کوئی طاقت تو مجھے قوت نہیں دے سکتی جہاں ہم نے اپنی کمزوری کا صوفی صد ازار کیا وہاں اللہ کی صوفی صد مدد آگئے ہم نے کہا ہم مارے ہیں ہم کمزور ہیں وہ اپنے لشلاو لشکر کے ساتھ بھاگتا ہے اس نے کہا جاؤ اس کی فازت کرو اس کے دل کو تسلیہ دو اور وہ کیا کیا ہم نے ہوکلا شیشہ دیکھا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوتہ اللہ گھر سے باہر نکلے بسم اللہ توقع دلاللہ اللہ 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 تیرے پہ توقع دیا تو طاقتور تو بادشاہ تو شہنشاہ تو لج پال تو سکید آتا میں کمزور میں ماری میری حفاظت کر مجھے نہیں بتا مجھے سواری پہ کوئی مان نہیں ہے مجھے اپنی ڈرائیونگ سکلز پہ بھی کوئی مان نہیں ہے مجھے کچھ نہیں بتا میں روڈ پہ نکل رہی ہوں کیا ہو جائے میں نے یہ جوتا گھر میں اتارا ہے دوسرا پہنے پتہ نہیں میں نے واپس آگے پہننا ہے کی نہیں پہننا میں نے جو کپڑے چینج کی ہیں لٹکائیں پتہ نہیں وہ دوبارہ میں نے آگے پہننے یا نہیں پہننے میرے مالک تو حفاظت فرمانا یعنی میں کمزور تو طاقتور اور یہ چیز کس میں ہے لَهُلْوَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ میں ہے اس دعا کو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کا جنت کا دروازہ فرمایا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بیماریوں کا علاج بتایا اور کہا کہ یہ چھوٹی اسی جو بیماری ہے نیسے ساتھ سے چھوٹی وہ ہاں محروزن اب ڈپریشن جو ہے وہ ہاں محروزن اندر یا اندر بندے کو کھوکھلا کر جاتا ہے وجود سالم نظر آرہا ہوتا ہے لو کہتے ہیں اچھی ولی سیت مان چلتی پیرتی لہنگ کا پہلا ہو ٹھیک ہے نا آپ اندر لہنگی گرارے کہ کیا بیٹ رہی ہے کسی کو کچھ بتا نہیں ہے لہنگے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے وہ کہے چولی پیچھے کیا ہے تو آپ کسی کو کچھ بتا نہیں ہے کچھ ہم نے اپنی تصویحات میں آپ لا حول والا قوت الا باللہ الالی الازیم کی تصویح کو صبح و شام ایک تصویح آپ شامل کر لیں اگر تو آپ تیسرا کلمہ پڑھتی ہیں تو اس میں یہ تصویح دیکھیں تیسرے کلمے میں اللہ پاک نے اس کو دے دیا دیکھیں تو صحیح یہ کانکہ فٹ ہو رہی ہے گھر سے نکلے شیشہ دیکھا صبح بیٹی لی اپنے بال بچے دیکھیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے وہ کلمہ جس کو بتایا کہ اوپر کی زمین بڑی بنجر ہے وہاں پہ بڑی زرخیز ہے وہاں پہ تم بہت باغ پھول پودے لگاؤ اور وہ پھول پودے آپ کس سے لگاؤگے تیسرے کلمے سے آپ نے سبحان اللہ کا آپ نے الحمدللہ کا آپ نے اللہ و اکبر کا اللہ و الوالا قوات اللہ بللہ وہاں پہ بھول پودے اگور کی بیلے سیب کے درخت کینوں کے پیرز مالٹے سب لگ رہے ہیں اور جب ہم جائیں گے تو ہم تو فارسٹ اوفیسر بن چکے ہوں گے تو ہمارے باغاتی باغات صبح شام تیسرا کلمہ آپ نے پڑھا تو یہ فرشتوں کی تصدیح ہے یعنی ایک آسمان کے فرشتے سبحان اللہ پڑھے ہیں دوسرے کے حمدللہ تیسرے کے اللہ و اکبر ترکت اور نورانیت اور وہ تڑکہ لگ جاتا ہے بغار آ جاتا ہے خوبصورتی آ جاتی ہے زبائش آ جاتی ہے وہ ڈیکوریشن آ جاتی ہے کہ نورانی مخلوق بھی اور جسمانی مخلوق بھی نور سے بنے ہوئے اور شرور سے بنے ہوئے بھی دیدہ بھی اور نادیدہ بھی ویزیبل اور انویزیبل سین اور انسین سارے وہ پڑھ رہے ہیں عرش والے فارش والے پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا اس کو اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہم نے اس کو ہلکہ لے لی ایکچولی ہم نے سمجھا کوئی بڑا وظیفہ دو کوئی بھاری وظیفہ دو کوئی فلانا عمل دو لیکن ڈپریشن کا سب سے بڑا مجرب جو سنت میں علاج ہے وہ یہ ہے بچہ بچہ اس کلمے کو پڑھ سکتا ہے کوئی آپ نے ایک پیر پہ کھڑے ہوکے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوکے رات کے بارہ بجے ناپاکی میں ہر حال میں وزو بے وزو لیٹے ہوئے چاگے ہوئے پہلوں کے بال کروٹ کے بال کھاتے ہوئے برطن دھوتے ہوئے کپڑے دھوتے ہوئے آپ اس کو پڑھے گی اس کے ساتھ اگر ہم دوستی لگا لیں تو ہماری زندگیوں میں بڑی آسودگی آ جائے گی بڑی آسودگی آپ خود کو فیل کریں گی جیسے ہوتا ہے نا کوئی بڑے سٹریس میں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ڈیپ بریتھ ٹھیک ہے آو گلے لگاتے ہیں ٹھیک بریتھ لو اچھا سا تاکہ تم ریلاکس فیل کرو بچے باز بڑے ہائی پر ہو جاتے ہیں نا چوڑی سی چیز پہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ڈیپ بریتھ یہ ڈیپ بریتھ ہے ہمارا اللہ باگ جی میرے باس میں مجھ نہیں رہا مجھے کوئی پتہ نہیں میں بہت ہی کمزور ہوں آپ طاقتور رب آپ نے تو اسمان کو بے ستون کھڑا کر دیا آپ تو سوتی اور رونگتی نہیں ہیں آپ تو پاک ہیں نین سے موت سے آپ تو حیات ہیں آپ تو اول ہیں آپ تو آخر ہیں آپ تو ظاہر ہیں آپ تو باطن ہیں آپ تو رحمان ہیں آپ تو رحیم ہیں آپ تو رعوف ہیں اور ساتھ آپ جبار اور کہار بھی ہیں تو آپ ایسے رب ہیں میں نے اپنا آپ آپ کی سپورت کر دیا یہ کلمہ ٹوٹل سبمیشن ہے سرندر کرنا ہے جہاں ہم بے بسی دکھائیں آپ خود سوچیں ہمارے امائیں ہیں ہمارا بچہ اگر ہمارے سامنے چلو بچے کو چھوڑو میاں بے بسی دکھائیں اور ہم اپنا زیور نکال کہتے ہیں بیچ اور مات گیج لیا ٹھیک ہے نا عورتیں تو بچاری اتنی سادہ مزاج لیکن اگلے نے بے بسی دکھائی کہ بے میرے سے کچھ نہیں ہو رہا کاروبار سہی نہیں چال رہا میں کیا کروں کوئی سمجھ نہیں آرہی آپ بھاگ جاتی ہیں لاکر سے اپنا زیور لگال کہتی ہیں کہ یہ لو میں صد کے جاؤ اپنے پرشان نہیں ہو جو مرضی یاشی کرو بیچو جیسے بیا مشکل وقت اسے بے بسی دکھائی اگر وہ ہمارے سامنے اکڑے اور کہ آئی بل مینیج آئی 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 بگت ٹھیک ہے جہاں کوئی بے بسی دکھاتا ہے وہاں جتنا بھی کوڑ بغز کوڑ دل بندہ سامنے ہوگا وہ فوراً موم ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے اگر ہم بے بسی دکھائیں جو کہتا ہے کہ میں اکبر ہوں جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کا کون نہ کہن چا میری میری غیرت کو للکار دیکھیں نا کہ کوئی بڑا دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو چلو ٹریوڈو کوئی سمجھ لو آپ اس کا کوٹ پکڑ کے کھینچو کیسے غصے آجے گا اسی وقت اس کے بارڈی گار پولیس آپ کو پاسے لگا دیں گے ٹھیک ہے نا یہ دنیا کا ایک ایسا بادشاہ ہے جسے ہم نے چونہ ہے لیکن وہ جو رب بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کا کونہ کہ جا یعنی وہ تیار ہو جائے کہ میں اپنی کس قدر غصے کا اظہار کروں گا اب اس کو پسند ہے کہ سجدے میں دعائیں قبول کرتا ہوں بے بسی کی ہاتھ ہے نا کسی انسان کے سامنے مات تھا اور ناک نہیں ٹیک تے ہم نے اس سے ناک لکیر ایک بچی کا کوئی جھگڑا تھا وہ میرے پاس آئی تو کہتی ہے جب انہوں نے میرا رشتہ میری ساس میں لینا ناک سے نکیر نکالی تھی میرے ماباب کے سامنے میرے ماباب نے اس کو اتنا رولایا تھا اور پھر رشتہ دیا تھا تو اس نے محابرہ بولا کہ میرے ماباب نے ناک سے نکیر نکلوائی تھی تو پھر انہیں میرا رشتہ ملا تھا آج یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں تو ہم کسی اور کے سامنے ناک نہیں رکھتے ناک ہوتا ہے خاک لود ہو ناک ہماری اتنی ہے کہ ہم کسی کے سامنے نہیں ہم کسی کے سامنے گھٹنوں کے بال نہیں جھکتے ہم کسی کے سر زمین پہ نہیں رکھتے زمین بوسی نہیں کرتے لیکن اللہ کو حالت اتنی پسند ہے وہ ہماری بیبسی کی حد ہے وہ کہتا ہے میں سجدے میں دعائیں قبول کرتا ہوں جو مانگو کہ میں دے دیتا ہوں اسے وہ پاسچر پسند ہے کہ یہ مجھے اکبر کہہ رہے ہے سبحانہ ربی یال اللہ تو پاک ہے اور ہم بڑے ادنا ہیں رکو بی سبحانہ ربی یال عظیم تو پاک ہے تو عظیم ہے تو عالی عظمت ہے ہم بڑے جھگے لوگ ہیں تھکے لوگ ہیں درماندہ سے لوگ ہیں وہ پاسچر اس کو پسند ہے تو جب ہم نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں شیطان سے نہیں بچا سکتی وہ شیطانی وار وہ جادوی وار وہ ہیوانی وار وہ انسانی وار وہ انسانی چالے وہ ہیوانی جانے وہ دیدہ نادیدہ مخلوقات کے چال ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں صرف تو بچا سکتا ہے تیرے سوا کوئی قوت نہیں تو عظیم اور عالی ہے یہ جو علی حق ہے اللہ کے دو نام ان میں اتنی حق تو بادشاہ اب میں نے ہاتھ اٹھائیں تو ڈال اس میں تو یہ اللہ پاک کو کیا پسند ہے اپنا عالی ذات ہو نام آپ ان دنوں حزب الباہر پڑھ رہے ہیں حزب الباہر میں بھی جو آخری کلمہ ہے وہ لہول والا قوت اللہ باللہ علی العزی یعنی ہم نے ساری عجزی پہ کہ تو بڑا یہ جو کچھ میں نے پڑا ہے اس وقت تک نہیں مجھے فائدہ دے سکتا جب تک میں تجھے بادشاہی کے اس تخت پہ مزین نہ کر دوں جہاں کا تو اہل ہے اور جہاں تو بیٹا ہو عرش عظیم کا مالک ہے اب اس وقت جو عزب بہار کے بات انڈ پہ ہم نے پڑھا ہے یہ بہت آرہ ہے کہ یہ کلمہ اتنا طاقت وار ہے ہم کہتے لیک می فینش بچوں نے کوئی پریزنٹیشن بارا دین ہو جب ہم سٹوڈنٹ تھے جب ہم پڑھاتے تھے تو کیا تھا کہ جب فینش کرنا ہے تو اپنے بات کو ایسا سمرائز کرنا ہے کہ اس کا ایک اسینس ایسا ہو کہ بندوں کے دماغ پہ اس کا ایمپیکٹ رہے سٹوڈنٹ کے پاس ٹھیک ہے نا کہ جو میں نے پڑھایا ہے لیٹ می سمرائز لیٹ می میک شور ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ واضح کہ ہم بے باس ہیں سارا کچھ کرنے کے باوجود ہمیں اس بات میں نہ ہو کہ ہم نے 120 بار پڑی ہم اس بات میں نہ ہو کہ احرام پہن کے پنی اس بات میں نہ ہو کہ ترک شہوات کے ساتھ پڑی ہم نے بس پڑی ہے لیکن طاقت تیری ہے کمزور ہم ہیں ہم بے باس ہیں تو بس والا ہے تیرے پاس ساری طاقت ہیں تو بادشاہ ہے تو عرش عظیم کا مالک ہے اب اس چیز سے ہمیں کیا سمجھ جاتی ہے یہ جو ایسی ایک دوائی ہے یوں سمجھیں کہ جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ آپ لوگ خون پتلا کرنے کیا اس پین کھاتے ہو ٹیبلیٹ دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک نیس بلڈ کی ختم ہو جی اس کو بڑا مائنر سا لیتے ہیں سر میں درد ہے تھوڑا سا لی لو لیکن آپ کو پتا ہے یہ گولی اگر کوئی لیتا ہے اور اس کا بلڈ تھن ہو ہے اگر اس کو ایک چھوٹا سا ٹچ بھی کہیں لگ جاتا ہے اس کی بلیڈ رکتی نہیں ہے اور بندہ ختم ہو جاتا ہے حالانکہ وہ معمولی سی گولی ہے اس کو ہم نے معمولی سمجھ کے عام درار میں رکھا ہوتا ہے لیکن اس کی طاقت آپ نے دیکھ ہے اس ہم نے ہلکا تو پہنچا دیتا ہے جتنے ڈپریشن جتنی برشانی ہیں ایک تو اس وقت جو مہینہ ہمارے پاس ہے بارہ رویو لبل تک اس میں یہ طاقت ہے کہ سورت قریش پڑی جائے ڈپریشن کا علاج جو اور خوف پورا ڈپریشن اسی پہ بیس کر رہے غربت جو بھوک جتنے خوف ہیں یہ جتنے خوف ہیں ابن کا علاج کیا ہے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے اللہ نے بچایا کس سے جو اور خوف سے علی قریش کو تو جو سے بچنا ہے مالی تنگیوں سے یا ذین تنگیوں سے یا پرشانیوں سے یا بیماری سے بیماری کا خوف ہوتا ہے کئی خواتین فون کرتی ہیں کہ میرے آج ٹیسٹ ہیں آپ دعا کرنی ہے کہ اس کی ریزرٹس اچھے آجیں ریزرٹس ریپورٹس آنی ہے دعا کرنی ہے کہ رشتہ مانگنے جا رہے ہیں دعا کرنی اگر خیر ہے تو جائے سفر کر رہے ہیں یعنی خوف ہی خوف ہے ہر لمحے خوف ہے اب ان خوف سے بچنے کے لیے مردوں کو خوف ہے لے آف نہ ہو جائے جاب نہ چلی جائے ورک پلیس جو ہے بوک ٹائم بہت ٹاکس سے ہوتا ہے بچے بہت سٹریس میں آتے ہیں باز گار بچوں کو یونیورسٹی میں پروفیسر نے دلی ڈالی ہوئی ہے بچوں کا خیال ہوتا ہے پروفیسر تو نہیں ڈالتے لیکن بچوں کو لگتا ہے کہ مجھے مارکس نہیں دے گا اب ایسی ساری سیچویشن میں خوف کو ختم کرنا ہے تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ سورت سورت دے دیں اس میں دیکھیں موسم ہے بیج بونے کا ٹھیک ہے ہم بیج نہیں بوتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 لگانی تو ہے تو ریاں اور ٹوماٹر اور مرچیں لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمارا دل نہیں کر رہا ہم وکیشن پر جا رہے ہیں تو ہم جو ہے اپریل میں پنیری نہیں لگائیں گے تو کوئی بات نہیں ہم سپٹمبر میں چاہیے سبزی ہم سپٹمبر میں لگا لیں گے ایسا نہیں ہوتا نا جس نے بیج اس موسم میں بویا ہے وہ اس کا پھال کھائے گا سپٹمبر آگست میں اب جن کے ٹماٹل قدو ہو رہے ہیں وہ انہیں کی ہو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ ملک سے باہر ہیں آپ نے نہیں لگا آپ لیٹ ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو بہت سارا سال ہم اور روزن اور روزی روٹی کی فراوانی آئے تو ایسے نہیں ہوتا نا بیٹے یہ ٹائم ہے کہتے ہے کہ یہ وظیفہ کہاں لکھا ہوا ہے تجربہ دلیل کا متاج نہیں ہے اگر پچھلے ساڑھے نو سو سال سے عزب البحر کو پڑھا جا رہے ہیں سفر یہ تجربہ ہے آپ اس کو کریں اور اللہ سے مانگیں اب اللہ کو ٹیسٹ نہ کرنا یہ میں پڑھ رہی ہوں دیتے ہوں کہ نہیں دیتے دیکھتی ہوں باجین صحیح یہ جو ٹیسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خالی اٹھ جاتے ہیں اس لئے توقل اللہ کو پسند ہے دیکھیں اللہ دے جو قرآن کے نورانی خزانوں میں سے ملتی ہیں اور میں اس کو پڑی اور ویسے بھی ٹائم نگ پہ چھوٹ لگانی ہوتی ہے اگر ٹائم پہ چھوٹ لگائیں گے آپ دیکھیں کہ فیکٹریز میں جو لوگ بیلٹ پہ کام کرتے ہیں اگر اس بیلٹ پہ آپ نے چیز کو اٹھا کے پیکٹ میں بند کر رہ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی میرا موڈ نہیں تو ساری سیکنس خراب ہو جاتی ہے پیچھے دیر لگ جائے گا آپ کو گو وید دو فلو اب اس مہینے کے ساتھ سورت قریش کی خاص نسبت ہے تو آپ سب سے میری رکویسٹ ہے مجھے بتائیں کون روز کی سو دفع سورت قریش پڑھ رہا ہے سو والے اس دن کلاس میں جنہوں نے شروع کی ہے جی ہاں پچھلے وینس ٹی کو ہم نے کلاس میں کہ تھا کہ ہم 45 50 لوگ تھے تو ہم نے کہ سارے سو روز کی پڑھیں گے تو بارہ رویو لول تک ہمارا 40 ہزار ہو جائے گا ٹھیک تو میں نے کہ تھا اگر آپ 300 روز پڑھ لیں تو ہمارا سو لاکھ ہو جائے گا پوری کلاس کا تو آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں باز اسلام والے تو سارے ہیں کم از کم سو ضرور پڑھے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہاں دو سو والے ٹھیک 300 کا گوٹ آپ سو لاکھ والی رو میں اللہ کریم انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں دے گے آسانیہ پیدا کریں گے آپ نے سورت قریش کو اور ہوک لہ ہول والا کو تو اپنی زندگی کا ہی سب بنانا ہے اگر آج کی ڈیٹ میں سے ہم یہ دو چیزیں اور تیسری چیز باوضو ہو نہ لے کے اٹھ جائیں وہ بھی ڈیپریشن سے بچا ہو ہے کوئی مشکل آئی یعنی سورت قریش آپ نے ابھی سفر میں بارہ روی اور اول تک چالیس ہزار فیملی کے ساتھ مل کے کر لی کام از کام اور تصوی کر دیں یہ یو تو ضرور کر گی انشاء اللہ ٹھیک ہے نا تو باوضور انہ سے سپریس ختم ہوتی ہے کیونکہ یہ انشاء چھوٹے بچوں کو بھی ہے بڑوں کو بھی ہے اللہ پاک انشاء اللہ بنا دے ہمارا قبلہ اسی طرف ہے ہم ہر گھر میں جاتے ہیں اللہ پاک آپ سب لوگ کی حاضری کو لگائیں قبول کر لیں جو آپ کی مراد دیں ہم کو پورا کر دیں اللہ پاک ہر جگہ حجود ہے انشاء اللہ انشاء اللہ اس کی رحمت ہو جائے گی آپ سارے درود ابراہیم پڑھیں اور ایک مستفر اللہ الرزیم مستفر اللہ ربیم قبل زمدیم و طلعے لکر مستفر اللہ اللہ زی لا الہ الاہ وہ علیہ القیوم یا اعفار الزنوب یا ستارا علیہ و یا میرے پاک پروردگار تیرے سامنے تیری بندیاں بندے ہاتھ اٹھائے ریٹھے ہیں اللہ کریم سارے مسافر بھی ہیں مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں مریض بھی ہیں اے میرے قریم مالک اے میرے سونے آقا ہم بڑے کمزور بڑے بیوست بڑے لاغر بڑے لاشار بڑے زمانے کے مارے دکھارے ہوئے تھکے ہوئے دکھ آ رہے بہتے ہیں اے میرے قریم مالک اے میرے سونے آقا کسی کے ایمان کے مسائل ہیں تو کسی کے اولاد کے کسی کے جان کے کسی کے روزگار کے اللہ کریم کسی کے روح روحانیت کے اے میرے قریم مالک اے میرے سونے آقا تو خزانوں کا بادشاہ مالک ہمارے اس بولنے کہنے سننے کوئی کمی کوئی حدیعتب ہو گئی ہو اللہ قریم معاف فرمائیں کرم فرمائیں عطا فرمائیں اپنے عیل میں سے علم عطا فرمائیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں اپنی معرفت عطا فرمائیں اللہ سنے اس بولنے کہدے سننے میں کوئی حدیعتب اللہ قریم اللہ کا کوئی لفظ سننے جو کی بھی عطبی اللہ سنے معاف فرمائیں کرم فرمائیں سوال نہ کیجئے گاہ کرت میں اے میرے قریم مالک ہم بشر ہیں کمزور ہیں آپ طاقتور ہیں آپ بادشاہ ہیں اللہ قریم آپ عشی عظیم کے مالک ہیں آپ کائنات کے مالک ہیں آپ آسمان کو بے ستون کڑا کرنے والے ہیں آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اللہ قریم آپ جننت اور دوزخ کے مالک ہیں اے میرے قریم مالک تجھے تیری بادشاہی کا واسطہ معاف فرمائیں کرم فرمائیں راضی ہو جاؤں اللہ قریم اللہ قریم جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے اللہ قریم اللہ قریم عزل سے عبد تک اللہ قریم ہم آج کے اپنے سارے نفری عمال نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہلِ بیت صحابہ آپ کی صادات نسل قیامت پک میرے مالک بدر و بود خیبر انہین خندق والوں کو اللہ قریم تابعین تبا تابعین اے میرے قریم مالک اے میرے سونے آقا ظاہرین مجالدین اللہ قریم مبلغین مورخین فقہ مفسرین اللہ قریم ایک ایک مولمین کو ایک ایک زندوں اور مردوں کو اس کا عجر پہنچائے اور اے میرے سونے مالک ہم سب کے پیارے جو اس دنیا سے پرگاہ کر گئے اللہ قریم یہ نمور ایک ایک کی قبر میں اللہ قریم کشادگی وسط آسانی سرسبزہ بنا ادافن فرمائیں اللہ قریم ان کی قبروں کو روشن عباد پرفضاء کشادہ کر دے اللہ قریم ان سے درگزر فرمائیں اللہ قریم ان سے درگزر فرمائیں اللہ قریم ان سے درگزر فرمائیں اللہ قریم ان کے درجات پلان فرمائیں اے میرے قریم مالک ہمارے غزہ اور رفا کے بہن بھائی ہمارے فلسطینی بہن بھائی اللہ قریم اس دکھ میں ہے تکلیف میں ہے کمزوری میں ہے لاچاری میں ہے اللہ وہ بجتہ چراؤ ہے اللہ وہ بجتہ چراؤ ہے اللہ تو ان کو پھر سے جلا دے پھر سے ان کو عبو طاب دے دے اللہ کریم ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہیں ان تابوتوں سے بچانے کے لئے اللہ کریم ہم تابوتوں سے اللہ کریم پناہ چاہتے ہیں شاہت الوجو شاہت الوجو شاہت الوجو اللہ ان کے چہرے تو بگاڑ جیسے تُو نے اللہ کریم دیکھا کہ انہیں مسلمان ان کے ساتھ کیا حال کیا ہے اے میری کریم مالک تیری مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا اے اللہ سونے ہم نے تجھے نراز کیا ہم نے تجھے نراز کیا ہم نے حدیں توڑی ہم نے تیری بات نہیں مانی ہم نے دین کو پشت تیری اللہ کریم ہماری کول اور فعل میں تضاد تھا اللہ سونے اب تُو راضی ہو جا اللہ کریم تُو راضی ہو جا اللہ سونے میرے جمنی بہن بائی میرے فلسطینی بہن بائی میرے افکانی بہن بائی میرے ایرانی بہن بھائی اللہ میرے پاکستانی میرے بگنا دیشی اللہ قریب پورا دیس پردیس اللہ قریب ہمارے انڈین اکلیٹ مسلمان میرے سونے آقا میرے پاکستان کی درو دیوار غربت اللہ قریب ڈاکت شوریاں بھوک افلاس موسموں کی شدت بیماریاں اللہ قریب مسندوں پہ کیا بیچ اللہ سونے تو کرم کر تو فضل فرما تو آسان فرما اللہ قریب خیر کر دے میرے دیش کی سردوں کی حفاظت اللہ قریب میرے دیش کی آزادی کا دن ہے اللہ قریب میرے دیش کی آزادی کی آج صبح ہے اللہ سونے میرے دیش کی حفاظت فرما اللہ قریب میرے بے گناہ قیدیوں کی حفاظت فرما اللہ قریب بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوں کی حفاظت فرما اللہ قریب بچڑے ہوں کی حفاظت فرما اے میرے قریب مالک اے میرے سونے آقا ہمارے ہاتھ تیرے سامنے تشکول بان کے پھیلے ہیں اللہ ہمارے دامن خالی اللہ ہم بڑے کمزور اللہ ہم بڑے دکھیارے اللہ ہم بڑے لاغر اے میرے کریم مالک تو بادشاہ تیرے خزانے تو شہنشاہ تجھے دینا پسند اللہ مانگنا نہیں آتا تجھے دینا آتا ہے میرے کریم مالک آج اپنے خزانوں کے موں کھول اللہ کریم ہر بیمار کو شفاہ آتا فرما اللہ کریم جو وینٹی لیٹرز تھے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما جن کی سرجریز ہونے جا رہی ہیں اللہ ان پر رحم فرما اللہ جن کے گھٹنوں میں درد جن کی بیماریاں اللہ کریم بھوک ڈپریشن سٹریس مالی مسائل مالک ہر بیمار شفاہ پا جائے مالک ہر بیمار شفاہ پا جائے اللہ کریم جو نکاح ہوئے ان میں بڑی برکتیں ڈال دے اللہ جو ہونے جا رہے ہیں انہیں خیر سے کر اللہ روشنی اور نور کی بارش کر اللہ ہدایت کی بارش کر اللہ قرآن و سنت کے مطابق شادیوں کی توفیوں دے اللہ ماباک کے قلیجے اولاد سے ٹھنڈے رکھ اللہ کریم ان کی پرشانیوں میں تشفی اتا فرما مرم اتا فرما اللہ بے بس ہونے سے بچا اللہ بے بس ہونے سے بچا اللہ اولادوں کے دکھ سے بچا اللہ اولادوں کے غم سے بچا اللہ ان کے لئے بہترین زوج مقدر فرما اللہ ان کے لئے بہترین زوج مقدر فرما اللہ کریم ان کی جوانیاں ڈھلنے سے بچا اللہ کریم ان کی عزتوں عصمتوں عفتوں کی افاظت فرما ان کے دبٹے آنچنوں کی افاظت فرما ان کی نگاہوں شرمگاہوں کی افاظت فرما اللہ جو راہ بھولے جو راہ بھٹ کے جو نشوں میں پڑھ کے اللہ کریم تو انہیں بچا لے تو انہیں پلٹا دے اللہ وہ لوچ کے آ جائے اللہ جو شہر بگڑے جو بچے بگڑے اللہ گھروں کے جھگڑوں کو دور کر دے اللہ لڑائیوں کو دور کر دے اللہ گھروں کو سکھ دے دے سکینیت دے دے عفیت دے دے مالک جہاں مالی مسائل ہیں اللہ کریم کو شاکی اللہ کریم کو شائش اللہ کریم فضل اللہ کریم کرم اللہ کریم عفیت اللہ کریم برکت اللہ برکتوں میں برکت اللہ آفیتوں میں آفیتیں اللہ سونے اللہ سونے آس پاس کی خیر اللہ کریم تصویم مسلوں کی خیر اللہ جو تیرے بنے ہیں وہ بنے رہے اللہ ہدایت کے بعد دلوں کو نہ پھیرنا اللہ ہدایت پہ چلا کے رکھنا اللہ دلوں کو نہ پھیرنا اللہ استقامت اتا فرمانا اللہ ہم اور عزن سے بچانا اللہ عجز اور قسل سے بچانا اللہ حفاظت فرمانا اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا جو تیرے گھر وے انہیں قبولیت کے ساتھ قبول کیے رات جو جانا چاہتے ہیں انہیں پیدر پیلے اپنے محرموں کے ساتھ پاک کمائی کے ساتھ تاثیر والے دیر پاس رات والے اللہ نسل کا ایک ایک فرد تیرے گھر کے پیرے لے اللہ نسل کا ایک ایک فرد تیرے گھر کے پیرے لے اللہ جو تجھ سے اداس ہو گئے انہیں ملا اللہ جو روح روحانیت کے لیے اللہ کریم اس بل بہر پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت اللہ ان کی کفائیت اللہ ان کی کفالت اللہ انہیں دائیں بائیں سے بستیں دے اللہ ان کے اس عمل میں برکت ڈا اے میرے کریم مالک جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کریم وہ بھی امت کے لیے قبول فرماؤں امت کے جنہوں انس کے لیے قبول فرماؤں ازل سے ابت تک کے لیے قبول فرماؤں اللہ سنے خاتمہ فیل خیر اللہ کریم خاتمہ فیل خیر اللہ سنے ہماری کیاری بچی حلیمہ اللہ کریم انڈیا میں ان کی امیز دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اللہ کریم ان کی بخشش فرمائیں ان کی مغفرت فرمائیں ان کی قبر کو غستوالہ بنائیں اور اس بچی کے سفر میں برکت وہ خیر سے گئی ہے خیر سے واپس آئے اللہ کریم اللہ کریم آباب کی خیر زمین کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کریم ہمارے ماباب کو عزتوں والے بڑھا پہ دے تقریم والے بڑھا پہ دے شفاؤں والے بڑھا پہ دے آفیتوں والے بڑھا پہ دے اللہ کریم ان کی کمزوریوں کو ان کی طاقت بنا دے اللہ کریم انہیں اولاد کے غم سے بچا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا اللہ کریم ممتاؤں کو ٹھنڈا کر اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا دنیا کی ہر خیر دے آخرت کی ہر خیر دے اللہ کریم آفیتیں دے کے واپس نہ لینا اللہ کریم مال اولاد کی برکتے اللہ کریم سید شفا کی برکتے اللہ کریم آس پڑوس کی برکتے صوبتے سوحالین میں برکتے اللہ کریم تصویم مسلے میں برکتے سجدوں میں برکتے رکو میں برکتے اللہ کریم اللہ کریم نیک سوالے لائک اہلیت والے صلاحیت والے سوحالیت والے لوگوں کو پرز آف اسلام کی طرف متوجہ فرمائے اللہ کریم یہ چراب قیامت تک چلتا رہے مخلوق اس سے فیض پاتی رہے اللہ کریم اللہ کریم تخت بخت مقدر شان مال دولت اللہ کریم آفیتیں برکتیں عطا فرما آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ پاک جی بڑے بول سے بچانا ناگہانی خرچوں سے بچانا ناگہانی حادثوں سے بچانا اللہ پاک جی اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اللہ پاک جی اس بچی نے ہمیں اتنے پیار اور اسرار سے بلایا ہے اللہ پاک جی اس گھر کو قبول کر اللہ کریم انہوں نے اپنا یہ پورشن اللہ کریم وقف کر دیا ہے اس کام کے لئے اللہ سنے اتنے لادوں اور چاؤں کے ساتھ میرے مالک اس چھت کو قبول کر اس نسل کو قبول کر اللہ کریم ان بچوں کو قبول کر انہیں علم اتا فرما حیرت اتا فرما برکت اتا فرما اللہ کریم خاندانوں کو جوڑ اتا فرما بچوں کے بہترین زوج اتا فرما بہترین علم اتا فرما بہترین علم اتا فرما اپنی مرفت اتا فرما اللہ کریم دنیا اور آخرت کی خیرے اور بنائیاں اتا فرما بن مانگی اور خیر اتا فرما ہر شر سے بچا اور یہ دوار مہمانوں کے لئے میزوانوں کے لئے اس چھت کے لئے ہر گھر کے لئے جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں زوم پہ فیس بک پہ فون پہ اللہ کریم ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعتوں کو بٹھا اللہ کریم اللہ کریم ان کے ساتھ ان کی دعاوں پہ فرشت آمین کے ہم ان کی بھی ساری دعاوں پہ آمین کہتے ہیں ہم اپنی استادوں کی استادوں کے استادوں کی ساری دعاوں پہ آمین کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی ہر دعا پہ صحابہ کی ہر دعا پہ تبا تابعین کی ہر دعا پہ آمین کہتے ہیں عطا فرمائیں اللہ کری مانگنا نہیں آتا آپ کو دینا آتا ہے ہم نے اپنی اوقات سے مانگا آپ اپنی شایعہ نے شان عطا فرمائیں جو آنا چاہتے تھے نہیں آ پائے انہیں بھی قبول فرمائیں ہر اٹھا قدم قبول فرمائیں ربنا تقبل منا انا کانتا سمیل علیم